مفسرِ قرآن مفقرِ اسلام اللامہ سید پیر ریاض سیند شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلى سید المرسلین وخاتم النبیین وعلى آله التاهرین التیبین واسخابه اجمعین اللہ الذي جعل لکم الارض قرارا قرارا والسماء بناء وصوركم فأخسن صبركم ورزکكم من التیبات ذالکم اللہ ربكم فتبارک اللہ رب العالمین وَالْخَيُّ لَا إِلَهِ اللَّهُ فَادُعُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا الْعظیم عزت کے لائق ناظرین سامین عربابِ محبت و وفا آج ہماری اس بزم کا عنوان ہے اسرِ حاضر اور خانقوں کی فعالیت اس عنوان پر مدد حاصل کرنے کے لئے میں نے عزت پائی ہے سورہِ مومن سے دو آیتیں تلاوت کرنے کی قرآنِ حکیم کی انہی آیات سے اپنے عنوان پر اللہ سے مدد جاؤں گا ارشادِ باری ہے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار بنایا اور آسمان کو چھت وَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَ سُوَّرَكُمْ اور اس نے تمہیں صورتیں دیں تو کتنی اچھی صورتیں عطا کی اور پھر اس نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی یہ اللہ تمہارا پروردگار پڑی برکتوں والا ہے اللہ جو جہانو کا پروردگار ہے وہیں زندہ ہے اس کے بغیر کوئی معبود نہیں سو تم اسی کے لئے دین کو خالص کرو الحمدللہ رب العالمین یہ وہ تعلیمات ہیں جن کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ قلب و ذین تسلیم کر لیتے ہیں کہ حمد و سنہ اللہ کے لیے ہے جو جہانو کا پروردگار ہے ناظرین آپ نے تفسیری ترجمہ سمات فرمایا ہے میرا آیات کی راشنی میں کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک پیراگراف سناؤں گا جو مغرب کی دنیا کا توفہ ہے لکھتے ہیں کہ In modern peasant times We need a great deal of spiritual thoughts and in situations to overcome social disorder, hated prejudice and intolerance اس پیراگراف کا مفہوم یہ ہے کہ اثر جدید میں ہمیں معاشرتی انتشار تصب اور ادم برداشت پر قابو پانے کے لیے روحانی تعلیمات کو فالو کرنے کی ضرورت ہے میں آج چاہوں گا کہ خانکہیں فعال ہو کر اپنے آپ کو کس طرح انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر سکتی ہیں مجھے خانکہوں پر تنقید نہیں کرنی سوچنا ہے کہ ہم ان اداروں کو مستحکم کس طرح کر سکتے ہیں مضبوط کس طرح کر سکتے ہیں اور انہیں کارامت کس طرح بنا سکتے ہیں ماضی کے ساتھ ان کا رشتہ کس طرح استوار کر سکتے ہیں اثر رسالت کی طرح ان کو میشل را کس طرح بنا سکتے ہیں اور اثر حاضر کے بگڑے ہوئے انسان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو منزل تک کس طرح پہنچا سکتے ہیں جو آیت کریمہ پڑی وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں باریز سے شروع ہوتی ہے اللہ 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 خانقا کی کامیابی کا مرکز اللہ کا ذکر خانقا کے اندر اگر اللہ کا ذکر مقصود و مطلوب بنا دی آجائے تو معاشر کے اندر اتمنان اور سکون کی لہر دڑائی جا سکتی ہے اللہ کا ذکر ہی وہ مقصود و مطلوب ہے جس کے بارے میں قرآن حکیم نے قطع اور ultimate بات کی ہے خبردار اللہ 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 ذکر ہی سے اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اتمنان ملتا ہے اور دلوں میں سکون اور قرار آجاتا ہے خان اللہ اللہ ہم ہم پر خوش ہو جائے اور وہ خانقاؤں میں آنے والے لوگوں کو ہمیشہ ذکر کی طرف رغبت دلاتی ہیں اور ذکر کی طرف رغبت وہی کرتا ہے جس کو اس کی پہچان ہوتی ہے وہ معرفت رکھتا ہے اس کی اگر کوئی خانقہ محسوس کرتی ہے کہ وہ اس اہم تر مقصد سے بہید ہے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وابستگان کے اندر اللہ کی محبت پیلا کریں وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبَّ لِلَّهِ کا مظہر بن جائے ان کا ہر وابستہ مرید اور فالور یعیہ کریمہ اسی پر دور دیتی ہے ایک تو بزات خود یہ ذکر ہے اللہ کا دوسرا اس میں اللہ کی معرفت کا درس بھی ہے اللہ کی پہچان کا اور تیسرا اس کے اندر دلائل بھی ہیں اور براہین بھی ہیں سادھی زندگی اور سادھی سوچ رکھنے والا شخص بھی اللہ کے ذکر کی ضرورت محسوس کرنے لگ جاتا ہے آیہ کا انداز فلسفیانہ یبوزت نہیں رکھتا خشکی نہیں رکھتا اور نہ ہی اس میں منطق کے قواہد اور ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ کوئی مندہ اپنے شرک یا اپنے گھر کی منیر پر بیٹھے اور اور اوپر دیکھے تو ستاروں پر جو ہی نظر پڑتی ہے ستاروں کا خالق دل میں آ جاتا ہے ہر جس وقت نگاہ زمین کے نظاروں پر پڑتی ہے تو زمین کے نظارے کائنات کے خالق کے ذات محبت کی دعوت دیتے ہیں خانقاہ اگر فطرت سے قریب ہو تو وہ خانقاہ ہوتی ہے اور اگر فطرت کے مقاسد سے ہٹ جائے تو خانگاہ ہوتی ہے خانقاہ میں اور خانگاہ میں زمین اور آسمہ کا فرق ہے اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو قرار بنایا ہے اچھا میں ارز کروں گا کہ زمین کو موضوع پہلے بنایا گیا ہے اور آسمان کو بعد میں یہ فطرت کی پاکیزگی ہے کہ جو چیز قریب ہے اس کو پہلے نگاہم کے سامنے لائے گیا اور آسمان دور ہے تو اس پر بعد میں بیس کی گئی ہے ایک کتاب ڈاکٹر احمد زکی نے لکھی اس کتاب کا نام ہے معلہ فی السما معلہ فی السما ان کے ایک اور تصنیف بھی ہے جس کا نام ہے معلہ فی الارض کہ اللہ کی مہیت میں آسمانوں کے اندر گھومتے ہوئے اور زمین کی پہنائیوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ رہتے ہوئے اس کے اندر دلچسپ باتیں لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار قرار دیا ہے کہا کہ یہ زمین تمہارے لئے قرار ہے قرار ہے میں تھوڑی دیر بعد میں کہوں گا کہ خانقہ وہ ہوتی ہے جس میں قرار ہو خانقہ کے اندر اگر قرار نہ ہو تو وہ زمین کے مزاج سے دور ہوتی ہے اور زمین کے مزاج سے خانقہ وہی قریب ہوتی ہے جو ابو توراب سے قریب اللہ 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 جعل لکم الارد قرار دوکٹر احمد زکی لکھتے ہیں اگر زمین اپنے مہور پر گھومے نہ تو دن رات آگے پیچھے نہ ہو یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ دن تزکو اعتشام کے ساتھ تلو اجلال کر رہا ہے یا آپ دیکھتے ہیں کبھی شبیتار جناب دن کہ اے حضرت انسان تو تھک کیا ہوگا تھوڑا سا آرام بھی کر لے تھوڑا سا سستا بھی لے جناب کہتے ہیں کہ یہ راتیں راتیں نہ ہوتی اور دن دن نہ ہوتے پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ تیز گھومے اگر اس کی رفتار تیز ہو جائے تو مکانات گر جائیں آبادیوں کا قیام مشکل ہو جائے انسان کا رہنا سینہ محال ہو جائے پھر کہتے ہیں اگر اس کی رفتار سست ہو جائے جتنی رفتار ہے اس سے سست پڑ جائے تو جناب یا لوگ گرمی سے مر جائیں یا لوگ تھندک سے مر جائیں زندگی گزارنا مشکل ہو جائے اور اگر یہ گھومے نہ ساکت ہو تو سمندر اور دریاء خوشک ہو جائیں یہ سمندروں میں جو مد جز رپید ہوتا ہے یہ زمین کے رکس کا نتیجہ ہے اگر اس کے اندر رکس رندانہ نہ ہوتا تو یہ مزے کیسے محسوس ہوتے کہتے ہیں اگر زمین کا چھلکہ چند قدم تھوڑا اور موٹا ہو جائے تو کارمن ڈائ آکسائیڈ اتنی پیدا ہو کہ وہ آکسیجن کو چوس لے اور انسان کی زندگی محال ہو جائے پھر وہ لکھتے ہیں کہ اگر ہوا تھوڑی بلند ہو جائے وہ نیچے نہ ہو تو پتھروں کی بارش ہو اور زمین اور سکونت کا باعث کس نے بنایا ہے اچھا پھر آگے کہا کہ آسمان کو چھت بنا دیا پہلا اس کا جو قرہ ہے آسمان کا ڈاکٹر احمد زکی لکھتے ہیں کہ اگر یہ روک نہ ہوتی تو اتنے پہاڑی ٹکڑے اور چھٹانے زمین پر برستی کہ زندگی محال ہو جاتی تو یہ جہاں جا کے گریوٹی زون ختم ہو جاتا ہے وہاں سے جس وقت کوئی پتھر آئے بھی تو وہ صفوف بن جاتا ہے اور بلکل باریک مٹی ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر پہنچتا ہے ایکس ماس ریز کو کون روکتا ہے رب کریم نے کہا اے حضرت انسان یہ کسی کا صدقہ ہے کہ یہ سارے اتمامات ہو رہے ہیں آسمان چھت بن گیا زمین قرار بن گیا ہے اللہ تجھے دعوت دیتا ہے کہ اس مدینے والے کو خلوط سے دیکھ لیں خلوط سے جان رحمت اور جان کائنات جو دعوت دے رہے ہیں حضرت ابو بکر سے ذکر کی الفاظ مجھے قرار دے رہے ہیں کہ کسی نے جس وقت قرآن کی ایک آیت پڑھی اور پڑھ کر کہا کہ اس کا معنی آپ کیا لیتے ہیں ان نے کہ میاں میں نے قرآن بھی حضور کے لبوں سے سنا ہے اور حدیث بھی حضور کے لبوں سے سنی ہے مجھے زیادہ منطق نہ بتا میرے دین کا مرکز محمد عربی کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ آئیے تھوڑا میں یہاں ہوں تقریب حسن کر لوں اور توجہ چاہوں جو خان کا والے ہیں خان کا والوں کا مارڈل ایک ایسا ہی منظر ہے جس پر وہ اپنی زندگی نچاور کر دیتے ہیں خان کا پیر اگر مریدوں کا آسمہ نہ ہو وہ ان کے لئے آسمہ نہ ہو تو مشکلیں کون رکھے اور اگر وہ مریدوں کے لئے زمین نہ ہو تو علی کا چہرہ کون دیکھے خان کا نئے درس بولتی ہے اور خان کا نئے درس بولتی ہے میرے زوق کی بات ہے شاید حضور نے یہ پریکٹیکل کر کے بتایا تھا کہ میں چادر تان رہا ہوں یہ خیمہ ہے جیسے خیمہ یہ افلاق ہے میں چادر تان کہ علی تم بھی اندر آ جاؤ حسن تم بھی اندر آ جاؤ حسین تم بھی اندر آ جاؤ اور فاطمہ تم بھی اندر آ جاؤ شاید قیامت کے آخر تک یہی خیمہ استعدہ ہوگا جس میں کوئی آئے گا تو اس کو پناہ اللہ تعا فرما دے میرے دوستو خانقہ کے بانیوں کو آسمائی رہنا چاہئے مالوی جتنے بھی ان کو اپنے ارشادات سے نوازیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہئے علی والوں کو علی والا ہی رہنا چاہے خان جو خان کا ہے خان کا نہ بپرتی ہے خان کا نہ بھڑکتی ہے خان کا نہ شولہ بار ہوتی ہے خان کا جناب اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو لے کے دھیمے انداز میں چلتی ہے میری بات کو غور سے سنیں ایک عورت جا رہی تھی اس کے پاس ایک تھال تھا اور اس تھال میں کچھ تھا اس کے اوپر پردہ دیا ہوا تھا کسی نے پوچھا اس کے اندر کیا ہے اس نے کہا اگر بتانا ہو تو میں پردہ کیوں دیتی یہ پردہ ڈالنا اور کپڑا ڈالنا مقصد یہ ہے کہ میرے تھال کے راز کو تم پا نہیں سکتے تمہاری پہنچ نہیں ہے کہتے ہیں تصوف وہی ہے جو عیبوں کو پردہ دے سکے جس خانکہ میں عیب پوشی نہیں جن خانکہ میں انسانیت نوازی کرتے ہوئے ان پر چادر نہیں دینا آتا خانکہ اپنی فعالیت کو ترک کر دیتی ہے کھلے کھلے دل والا اگر کوئی دیکھنا ہو تو غریب نواز کو دیکھو اگر وہ آسمان ہوتے اور آجزی کی زمین ہوتے تو نوے لاکھ ان کے ہاتھ پر کلمہ نہ پڑتے اب آئیے میں تھوڑی دیر کے لئے ارز کروں کہ یہ قرار کا معنی کیا ہوتا ہے قرار کا معنی کیا ہوتا ہے اس وقت میرے سامنے حوالہ جات ہیں تاج العروس کے لسان العرب کے اور مصطفی کی التحقیق کے وہ لکھتے ہیں کہ قرار کا ایک معنی ہوتا ہے کسی جگہ ٹھہر جانا اس کا مطلب جو خانقہ والے ہیں انہوں نے حضور کے قدموں میں خیمہ لگایا ہوتا ہے وہ ادھر سے ہلتے ہی نہیں وہ ادھر سے چھوکتے نہیں ان کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ شیخ جی شرعہ کے خلاف ٹوکتے بھی نہیں لیکن انہیر اجانوں پہ چوکتے بھی نہیں ان کا معاملہ یہ نہیں ہوتا وہ اللہ کی بندگی میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلم کے در دولت پر وہ ادھا جمعی ہوتے ہیں جناب دوسرا معنی ہے القرارہ نشیبی جگہ جہاں پانی ٹھیرتا ہو زمین کا ٹوا ہو تو اس میں پانی ٹھیرتا ہے نشیبی جگہ ہو تو اس میں پانی ٹھیرتا ہے کہتے ہیں خان کا نشین اگر آجزی نہ کرے تو اس میں رحمت کا پانی ٹھیرتا نہیں ہے اس کے اندر فیض بار کیفیات اس وقت پیدا ہوتی ہیں جس وقت ان میں عجد ہو ان میں عدب ہو جلیل القدر علماء رحم اللہ نے کبھی عدب کا دامن نہیں چھوڑا جلیل القدر علماء کرام نے کبھی عجز کا دامن نہیں چھوڑا اور جلیل القدر علماء کبھی خانقہ کے باغی نہیں ہوئے اور خانقہ کبھی حضور کے گھر کی باغی نہیں ہوئی ہے خانقہ حضور کے گھر کی باغی ہو جائے تو پھر خانقہ جائے گی کدھر اس لیے کسی جگہ سے آواز آئے نہ آئے خانقہ وں کی امام خانقہ سے آواز آتی رہتی ہے شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندار دردست دردست یزید حق کے بنا الہ الہ است حسین میرے دوستو تیسری تیسرا معنی ہے اکر اللہ اینہ جس وقت آنکھ کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے آنکھ جس وقت کسی کو دیکھ کے خوش ہو جائے سارا تصوف آنکھ میں ہے اگر آنکھ کا قبلہ ٹھیک ہے تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے اگر آنکھ کا قبلہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے حضور نے اسی لئے بنایا کہ جنا ماتھے کا قبلہ قابہ ہے آن نظرو الہ وج علی یین ہاں آنکھ مجھے مجھے دوست کہتے ہیں کہ آپ حضرت علی کا ذکر زیادہ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی تصوف کا اصول ہے فنا فی شیخ فنا فی رسول اور فنا فی اللہ یہ اصول ہیں جس آدمی کو اپنے شیخ میں فنا نہیں ملی اس نے تصوف کا کون سا سبق پڑا ہے یہ کوئی نیز زمانے کا تصوف ہوگا کہ پیر ادھر جاتا ہے مرید ادھر جاتا جناب 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 تصوف اور ادائے ولایت ان کا پکہ دستور ہے وہ پیر ہی نہیں دیکھتے زنجیر مصطفی ہی لاتے ہیں تو قیامت تک جتنے تصوف والے وہ ادھر ہل جاتے ہیں تو میں نے کہا نظر نظر جس کو دیکھ کے خوش ہو جائے خوش ہو جائے یہ قرار ہے رب کریم نے کہ زمین کو میں نے قرار بنایا ہے آنکھوں کی خوش ہی بنایا ہے آنکھوں کا سکون سکون بنایا ہے وہ بھی ٹھیک ہے جو مری سیر کے لئے جائیں کبھی برف ان کو اپنے حسار میں لے لیتی ہے کبھی ارت کویکس کی زمین پر جائیں تو زلدل انسان کو اپنے حسار میں لے لیتے ہیں کبھی جھکڑوں کی سرزمی میں جائیں تو مد و جزر پیدا ہو جاتا ہے کبھی سمندروں میں کشتی اچکولے کھا جاتی ہے اور اس کو قرار قرار نہیں ملتا میرے دوستو یہ کیسی جگہ ہے جہاں بندہ پہنچ جائے تو پھر ہے تو سفینہ آلِ بیت کرنو آلِ بیت اطاہر کا ان کا وجود تمہارے لئے سفینہ کی حیثیت رکھتا ہے بچے اپنی کشتیوں میں خود پتھر نہ ڈالو اپنی کشتیوں میں اور اپنے سفینوں میں باری برکم پتھر نہ ڈالو جو جو حضور نے قرار دیا اس کو قرار ہی سمجھو یہ فتوہ پہلا فتوہ حضور کی ذات کے بعد ابو بکر صدیقہ ہے کہ یہ سارے کام نیک ہیں اچھے ہیں تلاوت کرنا سخاوت کرنا کرامت کرنا پروسیوں کے حقوق ادا کرنا ان میں درجے ہیں لیکن تمہیں ان سے محبت ہے میں تو ابو بکر ہوں عاشق رسول ہوں میرا دل تو یہ چاہتا ہے میں ہر وقت رہے رسول کو دیکھتا رہوں اس لیے کہ ابو بکر سمجھتے تھے کہ آنکھوں کی خطا نفس کی خطا بنتی ہے اور نفس کی خطا دل کی خطا بنتی ہے اور دل کی خطا عقیدے کی خطا بنتی ہے اس لیے نظر کو کبھی بگڑنے نہ دو اس کو فسل نہ دو سکون اللہ اکبر اس لیے ہمارے نقش بندی سلسلے قاقانون نے تربیت یہ ہے کہ جس وقت اپنے پیروں کی محفل میں بیٹھو تو اپنے پیر صاحب کی دو بیشانی کی اس جگہ پر تم نظر رکھو اور نظر اس پر رکھو اور دل سے اللہ نہ کرو اللہ تمہیں گوھر مقصود عطا کر دے میرے جیسا گناہ گار آجز مسکین پیر ہو تو جناب چھوٹی سی مندل اس کو بھی مل جاتی ہے ان لوگوں کی کیا بات جو ہر وقت حضور کی پیشانی دیکھتے رہتے زیارت کرتے رہتے تھے اچھا جناب قرآن مجید نے کہا قرآن مجید کی آیت پڑی قرآن آنکھ ٹھنڈی کر یہ آنکھ جس وقت ٹھنڈی ہو جائے پر سکون ہو جائے اس کو بھی جناب قرآن کہتے ہیں اور قرآن قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا جس وقت آنکھ ٹھنڈی ہوتی سونے دل ٹھنڈا ہوتا ہے اور سکون اور اتمنان کی دولت اللہ تعالی فرما دیتا ہے خان کہیں لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لائیں خان کہیں لوگوں کے جو روحانی عقیدیں ہیں ان کو مضبوط کریں خان کہیں لوگوں کو استقامت کا درس لیں کہ وہ جھولے نہ وہ ہلے نہ خان کہیں اس کو منشور بنائیں جس جس بارے میں حضور نے کہا تھا کہ علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کاؤں کا عظیم درس جو ہے وہ قرآن حکیم قرآن حکیم اور قرآن حکیم چشتلیا سلسلے ذوق کے تاجدار ہیں کے لوگ لیکن آپ کو پتہ کہ امیر خسور جیسی شخصیت رات کو مسلے پہ کھڑے ہو کے دس پارے تلاوت کرتے تھے دس دس پارے قرآن مجید کی تلاوت کرنا حالان کے ان کا قانون تربیت شوق ہے عشق ہے اور سما ہے حالی وقار دوستو شیشہ گری اس کو کہتے ہیں القارور قارور کہتے ہیں شیشہ کی بنی ہوئی بطل تو قواری اس کی جمع ہے قرآن مجید نے یہ بھی استعمال کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ خان کہوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا کام اتنا نازک ہے کہ کوزہ گری پھر ممکن ہے شیشہ گری بہت مشکل ہے دلوں کو شیشہ بنا دینا اور ایسا شیشہ بنا دینا جس میں رتب و یابز نظر آئے اسی کو امام غزالی نے لکھا ایک جگہ کے جس وقت انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرنے سے دل شیشہ بن جاتا ہے اور جس وقت یہ شیشہ لوئے محفوظ کے شیشے کے برابر سامنے ہم نے آتا ہے ادھر کی تصویریں ادھر بنتی ہیں پھر غاس پاک کہتے ہیں میں نے تمہاری دنیا کو اس طرح دیکھا جس طرح رانہ میری اتھیلی پر رکھ دیا گیا میرے دوست قرآن مجید اور رسول کریم علیہ اسلام کی سیرت طیبہ سے میں جو کچھ سمجھ سکا ہوں تھوڑا آگے بڑھوں اللہ نے تمہیں صورتیں دیں تو جب دیکھو نا تمہاری صورتیں کتنی سونی ہیں میرے خطبے کا خطاب کا وقت کم ہے وگر نہ میں بہت خوب تھا کہ اصل میں جس وقت فرشتوں نے کہا تھا اللہ تو خلیفہ بنانے لگا ہے تو یہ تو فساد کریں گے تو رب کریم نے اس وقت جناب آدم علیہ اسلام کے سامنے حضور کی تصویر لیا اور سعید حسن اور حسین کی تصویر آگئی وہ پانچ تن پاک بی بی پاک کو چھوڑ کے ان کی تصویریں سامنے آئیں اور پھر رب کریم نے کہا اب بتاؤ فرشتو یہ فساد والے ہیں یا گرم والے ہیں فَأَخْسَنَ سُوْوَرَكُم فَأَخْسَنَ سُوْوَرَكُم فَأَخْسَنَ سُوْوَرَكُم واہِ انسان تو خدا کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تمہاری تصویر کے اندر محمد مصطفیٰ کی تصویر اتار دی ہے اگر چار ٹانگیں ہوتی ہیں آٹھ آٹھ ہوتے پھر کیا ہوتا رب کریم نے کہا سب سے سونی تصویر کا پرطا اور میں نے تمہارے اندر اتار دیا ہے فَأَخْسَنَ سُوْوَرَكُم بندہ آنکھ دیکھے تو آنکھ ہی میں اتر جائے روحِ درخشاں دیکھے تو بندہ اس کے حسن میں اتر جائے بندہ دیکھنے کا انداز دیکھے تو ماز آخ کی آنکھیں یاد آ جائیں بندہ جبین کا کشادہ ہونا دیکھے تو جناب اُف کے شرک و رفرِ غرب نظر آنے لگ جائے بندے کی آنکھوں سے آنسو برسیں تو جناب ہولے ہولے شبنم کا برسنا یاد آ جائے تو جناب بندے کے چہرے کی لالی اور رنگوں کے تبدیل ہونے میں غضب جلال اور جمال کے وقت جس وقت بندہ اترے تو بندے کو دھنک کے رنگ یاد آ جائیں رب کریم نے کہا یہ حسین چہرے حسین صورتیں کس نے دی ہیں یاد رکھئے کہ خانقہ کا فرضِ اولین ہے لوگوں کی پرسنیلٹی میکنگ کریں پرسنیلٹی میکنگ شخصیت سادی اسلام کا یہ طورہ انتیاد ہے میرے لفظوں کو دل میں اتاریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلام لیکن اگر آپ عیسائیوں سے پوچھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو نگینیں تیار کیے ذرا دس بارہ کے نام لیں تو دنیا میں عیسیٰ ہیں لیکن جن لوگوں کو تیار کیا ان میں سے ایک نام بھی سامنے نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ تیار کیے مڑمڑ کے حارون حارون سے موسیٰ موسیٰ سے حارون اور آگے آپ کو تربیت کے شاہکار نظر نہیں آئیں گے ایک لاکھ شو بیس ہزار انبیاء کی تاریخ ہے لیکن یہ زمین بھوکی ہے کہ دیکھیں تو سہی کہ کس نے کون تیار کیا یہ مصطفیٰ کی فصل لگائی ہوئی ہے یہ دیکھو کون ہے یہ ابو بکر ہے یہ دیکھو کون ہے یہ عمر ہے یہ دیکھو کون ہے عثمان ہے یہ دیکھو علی ہے پھر علی ہے پھر علی ہے پھر علی ہے پھر علی ہے آپ کبھی آپ کبھی مجھ سے پوچھ لیں کبھی لائیو خطاب نہ ہو تو مجھ سے پوچھ لیں کہ آپ نے علی پھر علی پھر علی کیوں کر میں آپ کو جواب دوں اس لیے کہ باقی دریا جاری ہوئے تھے اللہ ان دریاوں کے ساتوں پر کرم کرے سلام ان کو لیکن آگے جا کے دریا خوش گئے تھے لیکن علی کا دریا نہ خوش گئے ہے نہ قیامت سے خوش گئے پھر علی علی کا دریا خوش گئنے والا نہیں ہے سوڑیں یہ 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 وَسَّمَا بِنَا وَسَوَّرَكُمْ فَأَخْسَنَا سُوَّرَكُمْ پرسنیلٹی میکنگ شخصیت سازی اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کی اتباع کے ساتھ شریعتِ متاہرہ کی پابندی کے ساتھ ذوق کے اتمامات کے ساتھ عشق کی لگن کے ساتھ توجہ کے انہماق کے ساتھ علم کے فراوان کرنے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ قرآن میں ڈوبنے کے ساتھ لوگوں کو بدل دو اے نظام تم کیسے بدلے کہا فرید کی خانقہ نے بدل دا خانقہ ہی جس وقت اپنا کام کریں ہی ایک بہت بڑی علمی شخصیت عرفان جمیل صاحب خوش رہے ہیں یہ بہت بڑے تعلیمی دارے کے سر براں ہیں لیکن جس ایجز کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل محبت ہوتے ہیں سلام ان کو مواجہ شریف کے سامنے ایک بہت بڑا بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واجہ پر وہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں کی سی آئی ڈی کا سر براہ جس نے ایک کتاب لکھی انگلیش میں وہ خود لکھتا ہے کہ میں ان صاحب کے پاس کیا صاحب کے پاس بیٹھ کے کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں انہیں جوادے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اسلام پڑھ رہا ہوں تو انہیں کہا کہ یا آخی انتا صوفی اے ہمارے بھائی تو صوفی ہے وہ کہنے لگا میں صوفی ہوں یا نہیں آنا میں نا صوفیہ لیکن میں سلسلے مانتا ہوں میں ہوں یا نہیں ہوں لیکن میں سلاسل کو مانتا ہوں تو وہ کتاب لکھنے والا اس ملک کا لکھتا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں کہ کائنات میں اگر امن کی خیرات کسی نے تقسیم کی ہے تو وہ صوفیہ اکرام نے کی ہے وہ اہلاللہ نے کی ہے سیٹسٹ وکشنگ نام نہیں لیتا میرے ورانٹ گریفتاری نے نکل آئیں ایک جنرل صاحب ایک دفعہ میرے میمان بنے تو کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے تو انہیں کہا یہ آج کل خانکہ ہیں کیا کرتی ہیں جی گوڑے دڑھاتی ہیں کتے دڑھاتی ہیں اور کچھ بھی نہیں کرتے جناب یہی ان کا کام ہے کوئی خاص کام تو کرتے نہیں ہیں تو وہ جنرل صاحب کہنے لگے تم سے اور ہم سے پھر بھی اچھے ہیں تم سے اور ہم سے پھر بھی اچھے ہیں انہیں کہا جی کیسے اچھے ہیں انہیں کہا کہ تھانے میں جاؤ تو پولس رپٹ نہیں درج کرتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ کہتا ہے کرونا ہو جائے گا وہ نزدیک نہیں لگتا وہ دوا نہیں دیتا خانکہوں والے اچھے نہیں ہیں کہ جو دل کا درد لے کے جائے کام از کام پھوک تو مار کے کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا اللہ خیر کرے گا اللہ تمہیں سکون عطا کرے گا اللہ تمہیں شفا اللہ تمہیں شفا جناب جب دنیا کی ہر جگہ مایوس ہی پانٹنے لگ گئی تو غریب نواز کے نا کر اور عبدالقادر جیلانی کے نا کر بھول دین نقش بن کے نا کر اور 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 شہاب سیر وردی کے پیروکار اور امام سیلنہ حسین قدامن پکڑنے والے اور جعفر صادق کو ماننے والے مایوسیاں اپنی کرچیاں زمین پر جتنی بھی بکھیرے ان کے پاس آنے والا وہ کہتے ہیں اللہ رحم کرے گا اللہ تجھ پر کرم کرے گا ایک دن تو مصطفیٰ کی نظر تجھے نصیب ہو جائے گی خان کہیں آپ نے آپ کو منظم کریں ہیل کے گہوارے بنائیں عملیت کا سبق دیں لوگوں کو قرآن سے وابستہ کریں ایک ویسٹرن رائٹر چارمنٹ میری گفتگو کے رہ گئے تو وہ لکھتا ہے کہ خانکان کے اندر پانچ قانونیں جن پر عمل کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں انفلینشل اور پائیس پیپل سٹوری اور بائیوگرافیز نہیں ہے تو کرنا چاہیے کم از کم ہر خان کا جو اپنا بانی ہے اس کے حالات زندگی لوگوں کو بتاتے ہیں ان کے کارنامے بتاتے ہیں ان کا کردار پڑھاتے ہیں کہ غریب نواز ایسے تھے شیخ عبدالقادر جیلانی ایسے تھے اور کہتے ہیں کہ نیک لوگوں کی کتابیں اور ان کی بائیوگرافیز پڑھنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دن کیریکٹر بھی پیدا کر دیتا ہے اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ طریقے کے ساتھ خان کا ہیں اپنے بانیوں کے کردار کارنامے لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ ان کے مریدوں میں جذبہ پیدا ہو کہ ہم اسے قسم کے متقی لوگ بنیں اچھے لوگ بنیں پاکیزہ لوگ بنیں پھر کہا کہ دوسری چیزہ ہے feel pain for others دوسری چیزہ ہے دوسروں کا درد محسوس کرنا معاف کریے میں خود علماء کا پیٹھی بند ہوں پچاس سال نمازیں پڑھائی ہیں الحمدللہ تو علماء کی میں توہین نہیں کرتا لیکن ہم پیسوں کے بغیر کسی کا جنازہ بھی نہ پڑھائیں تو مجھے بتاؤ کہ ہماری بات کون مانے گا ہم پیسے لے کے لوگوں کو جناب دفنانے کے لیے تلقین پڑھیں وگرنا ہم گھار چلے جائیں تو تم یہ کرتے ہو لیکن غریب نماز ہندو آتے تھے ان کو کھانا خود کھلاتے تھے تیلیوں کی ٹوپی سر پر پہنتے تھے اور گھاس کے چپل پہنتے تھے لیکن جس جس کو غریب نماز نے کھانا کھلایا کھانا اندر کو فر بائے یہ جو خدمات ہیں یہ جو خدمات ہیں کہ دوسروں کا دکھ درد محسوس کرو کہ کسی پر کیا کیا گزرتی ہے تیسے چیزے کانٹینڈیوڈ سیٹ رہ گئے مسلسل جد جود جناب صوفیاء کے ہاں شجرہ چلتا ہے یہ پیر ان کا مرید پیر پھر پیر پھر مرید پیر ہم لوگ جب تک شجرہ نہ بتائیں بیعت ہی نہیں ہوتی بیعت ہی نہیں کرتے اجازت کے ساتھ بیعت یہ جو خود ساختہ پیر ہے نا خود بخود بنے ہوئے کام انہوں نے خراب کیا جنہوں نے کوئی سائی خسم ہے جن کا کوئی پیچھے ہے انہوں نے گڑ بڑ نہیں کی ہے گڑ بڑ انہوں نے کی ہے جو خود ساختہ گاس کو آگ لگا کر راشنی حاصل کرنے کی کوش کرتے ہیں راشنی چراغوں ہی سے ملتی ہے راشنی ستاروں ہی سے ملتی ہے راشنی سورج اور چاند اور مہتاب اور آفتاب ہی سے ملتی ہے آلی وقار دوستو سٹرگل کرنا اپنے خانقائی آداب و مراسم کو غالب کرنے کے لئے اگریٹ پرپس ایک مقصد انسان کا متعین ہونا چاہیے اور پانچویں چیز ہے گائیڈ خانقاہ پیر کے بغیر نہیں چلتی اور پیر جو ہے دیکھنے میں بھی پیر محسوس ہو اور اندر سے بھی پیر ہو میرے دوستو اگر ہم یہ جائزے لے کے چراغوں میں عشق رسول کا تیل ڈالیں اور کام شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہماری منزل کو قریب سے قریب ترک کر سکتا ہے اگلا چونکہ سنوار غریب نواز کا ہوگا لائے وہ ہو یا نہ ہوگا ہوا تو ہوگا نہیں ہوگا تو ہمارا عنوان یہی ہوگا خاجہ غریب نواز اور خانقاہوں کی تنظیم کہ کس طرح انہوں نے منظم کیا کام کو اور کس طرح کنورجن آئی لوگوں میں تبدیلی کیسی آئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ آیت یہی پڑھوں گا اور اس کے اگلے حصے پھر میں موضوع سخن آپ کے سامنے بناؤں گا ربنا آتنا فی الدنیا خاسنا وفی الاخیرہ تخاسنا وکی نازا بننا